ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے ریڈیکل ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے یہ جو کام ہو رہا ہے اس کا ہر لیول پر نقصان ہو رہا ہے ہم سیاست ختم ہوتی ہے بنیا سیاست ادھر شروع ہوتی ہے اور امریکہ کروا رہا ہے فلانہ کروا رہا ہے ڈمکانہ کروا رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کام کریں جو ریاست پاکستان آپ کو کہتی ہے کیا ریاست نے اگر پاکستان کی ملک کو ریاست کو سٹیٹ کو اتنی تکلیف ہو تو وہ یہ فرنچائز بند نہ کر دے یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں رہا صحیح بات بتاؤں تو کہاں جانا ہے کہ کوئی ملک آپ کو رکھنے کو تیار نہیں آیا آپ کے ملک میں تو آپ پاسپورٹ بھی بننا بند ہو گئے ہیں دوسرے ممالک آپ کو ویزا نہیں دے رہے پاکستانی کہاں جائیں یہ ہاں بالکل یہ بات بالکل ٹھیک پارا پارا پندھنا پندھنا ٹھارا ٹھارا سال عمر ہے فیس بک سارا ٹائم اب وہ جو فیس بک کی استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو یودیوں کی بنی ہوئی ہے بھائی جو گوگل استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو یودیوں کو بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جناب گوگل کی گیم کھیل کے یہ یہ بیٹس لگاتے ہیں شرطیں لگاتے ہیں پیسے جوہا کہتے ہیں وہ بھی تو یودیوں نے بنائی ہوئی ہے آپ کو KFC پہ چڑھائی کر رہے ہیں پرابر ایک گینگ گینگ کہہ لیں ہیں پرابر ان کے نا پلاننگ کے طرح جاتے ہیں وہاں پہ تو بجائیے کہ وہاں پہ اپنی ڈرکپٹیشن بیل کرنے کے انہوں نے یہ کام شروع کی ہوئے ہیں ہم تو پھر اپنے آپ کو اپنے آپ میں گلڈی فیل کر رہے ہیں نا ہمیں اچھا نہیں فیل ہو رہا بھائی یہ پاکستان کے اندر آپ کو ایک لمبی چوڑی بحث شروع کرنی پڑے گی پاکستانی کا یہ پرابر کام نہیں کرتے یہ بس دیکھتے ہیں اپنا دن گزارا اور بس ڈیڈ سیٹ نامسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو پاکستانیوں میں ججبہ بہت ہے ہر بار وہ کہتے رہتے ہیں اور اسی ججبے کے چلتے پاکستانیوں نے ایک بار پھر سے پاکستان کے اندر بہت بڑا کارڈ کر دیا ہے دراصل پاکستانیوں نے کیا کیا ہے ایک ایف سی کے سینٹر کے اوپر حملہ بولا ہے اور آگ جنی کر دی ہیں اور یہ سب ہوا ہے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ یہودیوں کے بنائے ہوئے پروڈکٹ ہیں اور ہم ان کو پاکستان سے بھگانے چاہتے ہیں تو اسی کے اوپر پاکستانی میڈیا کا جو ریکشن نکل کر آ رہا ہے وہ کافی مجدار ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کے اندر کاروبار کرنا مشکل کام ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے ریڈیکل ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو برداشتی نہیں کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑا عرصہ پہلے ایک سری لنکن کو پاکستانیوں نے مار مار کے مار مار کے ماری دیا اس کو اتنا مارا بچارے کو کیونکہ وہ اس کی جو لوگل جو اس کے نیچے کام کرتے تھے اس پیکٹری میں سیالکورٹ میں ان سے بند نہیں پائی انہوں نے کہا کام کرو اور انہوں نے کہا کہ تم ہمیں مذہبی چیزوں سے منع کر رہے وہی تو ایک واقعہ بہت بڑا ہماری پوری دنیا میں جگ انسائی ہوئی ہماری پوری دنیا میں لیکن ابھی ازاد کشمیر کا شہر ہے میرپور وہاں پہ جو کی ایف سی ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا کیونکہ کی ایف سی وہ کہتے ہیں جناب یہ اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے حق میں ہے امریکہ کا برینڈ ہے تو اس کو جناب ہم نے اس فاس فوڈ چین کو ختم کر دینا سننے میں آیا کہ حکومت نے اسی ایک لوگوں کو پکڑ لی ہے جب پاکستان سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کی بات کر رہا ہے کہ ملک میں فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ آئے کیا جب ہم ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ریڈیکلز ہیں جو فورنرز کو ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے اب کی ایف سی جو ہے وہ فورنرز سرگدر کے شخص تو نہیں بیٹھا ہوا وہ فورنرز تو نہیں بیٹھا ہوا اس کے اندر تو پاکستانی بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے اس فاس فوڈ چین کو ختم کر دینا کی کوشش کی اور اس کا بڑا حصہ جلا دیا ہم نے پورے پاکستانیوں کو کیا پڑھایا ہوا ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس امریکہ جرمنی فرانس انویسٹمنٹ آئے آپ تو ان کی جو برینڈ ہے اس کو مارنے اور توڑنے پر تلے ہوئے ہیں لوگوں کو فورنرز کو دیکھوا آپ پتہ نہیں کیا کریں گے فورنرز کو دیکھ اس سے پہلے مردان جو ہے مردانیزہ سیٹی انکھابر پکستان کا وہاں پہ ایک زلہ کانسل کے اندر بقاعدہ طور پہ جو میر تھا اس نے کہا کہ کی ایف سی کو بند کر دیا جائے اس کے اوپر قرارداد پاس ہو گئی جس کے بعد جو بہت سارے جو مظاہرین تھے جو پروٹیسٹرز تھے وہ کی ایف سی فرنچائز کے اوپر پہنچ گئے اور وہ جو کی ایف سی والے تھے وہ بند کر کے بھاگ گئے اب مجھو یہ بتائیں بعد میں حکومت پڑی حکومت نے سب کچھ ختم کیا اس میر کو بھی فارق کیا کہ تم لوگ تمہاری کیسے چورت ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو لیکن کوہسن یہ ہے کہ دنیا میں پیغام کیا جا رہا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کی ایف سی دنیا کے ہنڈرڈ اینڈ فورٹی فائی ملکوں کے اندر ہے اس کی پچیس ہزار سے زیادہ شاہے ہیں ملک کے اندر پاکستان میں ایک سوٹھائیس شاہے ہیں لاکھوں لوگوں کا اس کے روزکار لگا ہوا ہے آپ کو پتے نہیں ہے یہ کاروبار ہے اور امریکہ کروا رہا ہے فلانہ کروا رہا ہے دمکانہ کروا رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کام کریں جو ریاست پاکستان آپ کو کہتی ہے کیا ریاست نہیں اگر پاکستان کی ملک کو ریاست کو سٹیٹ کو اتنی تکلیف ہو تو وہ یہ فرنچیجز بند نہ کر دے وہ کی ایف سی کو کہنا چلی جاؤ وہ امریکہ کے ساتھ نہ اپنے تعلقات بند کر دے جب ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ جو جمگٹھا اٹھا کے دس بندے پچاس بندے سو بندے نکلتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جمعہ والے دن تراویوں کی نماز ہوئی ہے رات کو اس کے بعد جو ادھر ایک روڈ ہے وہاں پہ جو ہے مسجدوں میں اعلان ہونا شروع ہو گئے کہ جی احتجاجی ریلی نکال لی گئے جو کہ کی ایف سی کے پاس پہنچ گئے اور ہوا یہ ہے کہ بہت سارے ایک مسجد سے نہیں بہت ساری مسجدوں سے لوگ نکلے ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے اور سارے کے سارے نوجوان ویلے کام ہے کوئی نہیں بارہ بارہ پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ سال عمر ہے فیس بک سائرہ ٹائم اب وہ جو فیس بک یہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو یودیوں کی بنی ہوئی ہے بھائی جو گوگل استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو یودیوں کو بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جناب گوگل کی گیم کھیل کے یہ بیٹس لگاتے ہیں شرطیں لگاتے ہیں پیسے جوہاں کھیلتے ہیں وہ بھی تو یودیوں نے بنائی ہوئی ہے آپ وہ کی ایف سی پہ چڑھائی کر رہے ہیں آپ کے پاس اگر کی ایف سی کا برگر کھا رہا ہے تو آپ ان سے بیسے ریکویسٹ کر لو یار سانو روٹی دے دے اسی بکے مارنے ہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ کلچر ہے پاکستان کے اندر یہ کوئی نارمل بہیوئیر نہیں ہے اور پٹیکلرلی آپ دیکھیں خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں یہ واقعات کیوں ہیں یہ لہور میں کیوں نہیں ہوئے اور کراچی میں کیوں نہیں ہوئے یہ خیبر پختونخواہ میں زیادہ بات ہے ایک حاصل پہ مانے میں دیکھیں یہ سوچ ہے یہ فکر ہے یہ سوچ اور فکر ان سے یہ چیزیں کروارہی ہیں یہ سوچ اور فکر ان سے یہ چیزیں کروارہی ہیں اب جس پاکستانی نے دس کروڑ لگا کے پندرہ کروڑ لگا کے کیسی کی برانچ لی ہے بھائی اس نے اس چیز کو یہ نہیں لیا برگر کا کیا تعلق ہے برگر کوئی مریقی برگر تھوڑا ہوتا ہے یا برگر یہودی تھوڑا ہوتا ہے برگر پاکستانی یا انڈین یا امریکن تھوڑا ہوتا ہے برگر تو برگر آپ کے ملک سے چکن لی ہے انہوں نے آپ کے ملک سے بریڈ لی ہے آپ کے ملک کی کیچپ ہے آپ کے ملک کی جو کچھ بھی ہے وہ گتے شتے اس کے کور پیکنگ ریپنگ ہر چیز تو آپ کے ملکی ہے وہ کونسا باہر سے آتی ہے آپ کا دل ہے کہ جس بندے کو جو بندہ کی ایف سی والوں کو چکن سپلائی کرتا ہے وہ بھی بے روزگار ہو جو کئی ایف سی کو مائنی سپلائی کرتا ہے وہ بھی بے روزگار ہو جو بندے وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی بے روزگار ہو آپ اگر بے روزگار ہیں تو آپ لوگوں کو کیوں بے روزگار کرنا چاہتے ہیں بھائی یہ پاکستان کے اندر آپ کو ایک لمبی چوڑی بحث شروع کرنی پڑے گی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ادھر سے ایک بندہ اٹھا ادھر سے پچاس لڑکے دیکھیں یہ ویلے مشٹنڈے باتھے ہوئے ہیں ان کے یہ دیکھیں یہ ینگ لڑکے ہیں ینگ لڑکے ہیں عمرے اٹھارہ اٹھارہ سال ہے ہاتھ میں سوشل میڈی ہے بھائی دنیا میں اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے تو ہمارا اس میں پارٹی سپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے ان کو بتایا جائے ہم نے بڑی جنگوں میں پارٹی سپیٹ کی ہے ہم نے فورٹی ایٹ لڑی ہم نے سکسٹی فائی لڑی کتر لڑی کولڈ وار لڑی کارگل لڑی نائن ایون ہوا اس کے بعد بیس سال پچیس سال جنگ میں ہی ہے بھائی آپ کو کی شوق کا جنگ کا شوق چڑھا ہوا ہے ساری امت مسلمہ لیٹی ہوئی ہے آپ یہاں پہ کی ایف سی بند کرنے کے چلو میں چلنے ہوئے ہیں کہ جی میں ہم نے کی ایف سی بند کرنے یہ کونسی بادری ہے وہاں پہ انعام لوگ ہیں یہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں انہیں بچوں کو مارا وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو مارا ہے سو قویسٹن یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کدھر چلا گیا اور ہم کر کے رہے ہیں اتنا زیادہ غصہ کس چیز پہ غصہ آپ کو آپ نے کتنے بڑے کمالات کر دی ہیں کہ آپ اتنی کانٹریبیشن ہے آپ کی کس سسٹم نے آپ کی کانٹریبیشن کو ریسپانڈ نہیں کیا اور آپ غصہ چڑھ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے آگے لگا جنی ہے ابھی تو آپ گھر سے پچاس سو دو سو پانچ سو روپے لے کے زندہ رہ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے پیسے لے کے زندہ رہ رہے ہیں اور آپ چلے ہیں کی ایف سی کی برانچوں کو آگ لگانے اور لوگوں کو وہاں پہ مارنے چلے ہیں لوگ وہاں برانچ میں آپ دیکھیں وہاں پہ لڑکیاں بھی کام کرتے ہیں لڑکے بھی کام کرتے ہیں یار یہ فیصلے کس نے کرنا ہے برانچیں بند کرنے والے یہ کاروبار بند کرنے والا ہمارے ایک عمد کمینیکیٹ ہی نہیں کر پاتی یہ بھائی کمینیکیٹ کریں اپنے لوگوں کو اور کمینیکیٹ کیا کرنا ہے دیکھیں امریکہ کے کچھ انٹرسٹ ہیں ریگارڈنگ فیلسطین اور اسرائیل محمد بن سلمان کو بھی پتا ہے محمد بن زید کو بھی پتا ہے طیب اردگان کو بھی پتا ہے شباز شریف کو بھی پتا ہے اور کوئی بھی امریکہ کے اس انٹرسٹ کے بیچ میں نہیں آیا ہے آپ کی ایکانومی کتنی ہے سارے تو کشمیر کے کوٹلی کے لوگ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ جا کے انڈیا سے تو پہلے وہ کر لو ادھر تو آپ سارے جو ہے نا آپ کہتے ہو کہ انڈیا اچھا پرفارم کر رہا ہے کشمیر اچھا پرفارم کر رہا ہے اور آپ دیکھیں یہ کشمیریوں کی بھی ایک لڑائی ہے اور ہم نے یہ لڑائی ان کو لڑوائی ہوئی ہے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور دوستو جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پترکار ڈوکٹر کمر چیما کو سنا ہے پاکستانی اوکیوپائیڈ کشمیر پیوکے کے اندر جو میرپور کا جو علاقہ ہے وہاں پر کیا ہوا کہ جو پاکستانیوں نے جو مجیدوں کے اندر جیسا کہ وہ خود ہی اس ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں کہ مجیدوں سے اعلان ہوا اور اس کے بعد سبھی لوگ اکٹھا ہوئے اور پردرشن کرنے لگے ریلی نکالی انہوں نے اور پھر وہ جو ہے نا کیاپسٹی کے سینٹر پر پہنچ گئے اور وہاں پر انہوں جو ہے نا وہاں پر آگ جنی کی ہیں اور وہاں پر لوٹ پارٹ مچائی ہیں تو اس کا جو پیچھے کا جو لوجک دیتے ہیں پاکستانی وہ یہ کہتے ہیں وہ جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے نا یہ یہودیوں کا ہے یہ امریکن پروڈکٹ ہے جو یہودیوں کو سپورٹ کرتا ہے اس لئے ہم جو ہے نا اس پوڈ چین کو جو ہے نا کہ اس ویڈیو کے اندر بھی کمر چیما بتا رہے تھے کہ بہت سارے اسے پروڈکٹ ہے پاکستانیوں نے بنایا کہ آئیں جو سارے کے سارے جو پروڈکٹ ہیں وہ تو یا تو امریکن کے ہے یا یہودیوں کے ہے تو پھر اگر چھوڑنا ہی ہے تو سب کو چھوڑو موبائل بھی بند کرو فیس بک بھی بند کرو گوگل بھی یوٹیوب سب بند کرو لیکن پھر بھی ہم دیکھتے رہتے کہ پاکستانی اکثر کہتے ہیں کہ ان میں ججبہ بہت ہے تو یہ ججبہ پھر ایسی جگہ دکھاتے ہیں جہاں سے جو ہے نا ان کو خود ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاوار